السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على السید الرسل وخاتم النبیین وعلى آلہ وآصحابہی وآتباعہی اجمعین اما بعد ہماری گفتگو کے لیے آپس میں مشہرے سے عنوان یہ تیہ ہوا ہے جو سال میں باقی چھ سات دشستیں ہوں گی آج کل پوری دنیا میں ایک مسئلہ چل رہا ہے ہیومن رائٹس کا انسانی حقوق کا اعتراضات ہو رہے ہیں جھگڑے ہو رہے ہیں اعتراضات ہو رہے ہیں بالخصوص مسلمانوں پر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا انسانی حقوق کے بارے میں ہمارا اصولی موقف کیا ہے حق حقوق کس کی جمعہ ہے حق کی حق کیا ہے قرآن پاک نے حق کا لفظ عام طور پر دو معنوں میں استعمال کیا ہے ایک حق اور باطل حق اور باطل کے تناظر میں ذَلِكَ بِإِنَّ اللَّهَ وَالْحَقُ فَأَنَّ مَا يَدْوَنَ مِنْدُونِي ایک حق کا تصور حق اور باطل کے ٹکراؤں میں کہ دین حق ہے اللہ حق ہے مبودانِ باطلہ باطل ہیں تو حق اور باطل کے تناظر میں ایک حق کا بفہوم یہ ہے ہمارے ابو ہی تلتا ہے حق کا ایک بفہوم یہ ہے کہ ایک آجمی کا دوسرے پر حق ہے قرآن پاک نے اس معنے میں بھی استعمال کیا ہے مثلا ایک جگہ فرمایا فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ لِسَائِلِ وَالْمَحْرُومِ لوگوں کے پاس جو مال ہیں نا سارے ان کے اپنے نہیں ہیں ان میں سائل اور محروم دونوں کا حق ہے یہ جو سائل پر محروم پر خرچ کرنا ہے یہ ان کا کیا ہے حق ہے ایک دیکھا فرمایا آتِذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ قریبی رستدار پر مسکین پر خرچ کرو جو خرچ کرو گئے وہ اس کا کیا ہے حق ہے اور فرمایا کہ اللہ پاک کا حق زمین میں سے ادا کرو مَا تُو حَقَّهُ يَوْمَحَسَدِي جس دن کھیتی کاتو نا اس دن اللہ کا حق ادا کرو تو حق کا دوسرا معنی کیا ہے کسی کا حق میرے زمین ہے پہلی بات تو یہ دن میں رکھیں کہ حق حق اور باطل والا وہ الگ مفہوم ہے اور ایک دوسرے کا حق ہم پر یہ اور مفہوم ہے قرآن پاک نے دونوں مفہوموں میں حق کا لفظ استعمال کی دوسری بات یہ جو آپس کے حقوق ہیں ان میں آج کی دنیا تو بات حقوق کی کرتی ہے رائٹس ومن رائٹس وومن رائٹس چلڑن رائٹس بات ہوتی ہے قرآن پاک نے بھی حقوق بیان کیے ہیں جنابی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حقوق بیان کیے ہیں لیکن ایک بنیادی فرق ہمارے نظام حقوق میں اور مغرب کے نظام حقوق میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ ہم حقوق کی بات کرتے ہیں تو حقوق اللہ اور حقوق اور یہ بات دونوں کی بات کرتے ہیں ہم پہلے کس کی بات کرتے ہیں حقوق اللہ بھی اس کے بات کس کی بات کرتے ہیں حقوق اللہ بھی ہمارے دو پہیئے ہیں حقوق کے حقوق اللہ اور حقوق اللہ بات مغرب صرف حقوق اللہ بات کی بات کرتا ہے اللہ کا حق اس کے حق کو تصوری نہیں اللہ کی کا تصور کوئی نہیں ہے تو اللہ کے حقوق کا تصور بھی یہ بنیادی فرق دین میں آیا ہے کہ ہم جب بات کریں گے تو بات پہلے کس کی کریں گے حقوق اللہ کی اس کے بعد کس کی کریں گے حقوق اللہ بات کی اور دونوں میں توازن قائم کریں گے میں ابھی حسکروں کہ بیلنس کیا ہے دونوں میں توازن قائم کریں گے ہم حقوق اللہ کے بغیر حقوق اللہ بات کی بات نہیں کرتے ہیں دائر بات ہے جو جن کے ساتھ رہتے ہیں ان کے حقوق ہیں جس نے پیدا کیا اس کا کوئی حق ہے یا نہیں کامل سنس کی بات ہے جن کے ساتھ رہتا ہوں ان کا تو حق ہے مجھ پر جس نے مجھے پیدا کیا ہے اس کا کوئی مجھ پر حق ہے یا نہیں جو مجھے رزق دیتا ہے جس نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ساری چیزیں میرے کام پر لگائی ہیں اس کا بھی مجھ پر کوئی حق ہے یا نہیں جس نے پیدا کیا جس نے رزق دیا جس نے زندگی دی جس نے سارا کچھ اسی کا ہے اپنا کیا ہے کوئی شئیر اپنی ہے سب کچھ اسی کا ہے اس کا بھی ہم پر حق ہے اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر جن کے ساتھ رہتے ہیں ان کا بھی ہم پر حق ہے اسلام کا بنیادی تصور دن میں ہے کہ اللہ کا حق بھی ہم پر ہے کیوں ہے اس نے پیدا کیا ہے یہ کس کا ارشاد ہے عبراہیم علیہ السلام کا یہ سارے کام کون کرتا ہے اللہ تو پہلا حق اللہ کا ہے اس کے بعد بندوں کے حق بھی ہے تو میں نے دوسری بات جو آپ سے ارز کی ہے کہ حقوق کے حوالے سے ہماری تعلیمات اور ہمارا فلسفہ یا ہمارا نظام کیا ہے حقوق اللہ اور حقوق اللہ اس پر میں دو تین شہادتیں ارز کرنا چاہوں گا قرآن پاک میں بیسیوں مقامات پر اللہ رب العزت نے حقوق کی بات کی ہے جنابی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں احادیث میں حقوق کی بات کی ہے ایک آیت کریمہ اور دو حدیثیں ارز کرنا چاہوں گا بیسیوں آیات میں سے ایک آیت کریمہ اور سینکڑوں آحادیث میں سے دو آحادیثیں کرنا حقوق کیا ہے مثلت قرآن پاک میں بیسیوں آیات میں حقوق کی بات ہے لیکن ایک آیت کریمہ اگر میں اور آپ در پڑھ لیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعبداللہ ایک ہی آیت کریمہ میں ایک حق اللہ کا بیان کیا ہے نو حق بندوں کے بیان کی ہے پانچ چھ سطروں کی آیت ہیں یہ کون سے پارے کی آیت ہے میں پھر پڑھ تو گن لے رہا پہلہ حق وعبداللہ ولا تشرکو بیش یہ حق کس کا ہے وَبِالْوَالِدِنِ اِحْسَانَةً وَبِذِلْقُرْبَةً وَالْيَتَامَةً وَالْمَسَاقِينَ وَالْجَارِدِلْقُرْبَةً وَالْجَارِلْجُنُبْ وَالْسَوُبُ پھر آیت پھر پڑھ لیسا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تِشْرِقُ بِشَيَعَةً وَبِالْوَالِدِنِ اِحْسَانَ وَبِذِلْقُرْبَةً وَالْيَتَامَةً وَالْمَسَاقِينَ وَالْجَارِدِلْقُرْبَةً وَالْجَارِلْجُنُبْ وَالْسَاحِبِ بِالْجَمْ وَابْنِ السَّبِينَ وَمَا مَا مَا لَكَتْنِ مَانَهُ کتنے ہو گئے اللہ کا حق کیا ہے مَا بُدُ اللَّهَ وَلَا تِشْرِقُ بِشَيَعَةً مَا بَابْ کا حق کیا ہے حُسْنِ سُلُقُ اور آگے سب کے ساتھ آیتِ قریمہ نین میں آگئی ہے مفہوم سلم میں آگئی ہے میں ارسیہ کرتا ہوں کہ ہمارا اسلام کا انسانی حقوق کی اساس عیسائد پر ہے حدیث میں سے دو حدیثیں عرض کرنا جاؤں بخاری شریف دونہ حدیثیں بخاری شریف کی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا نام سنو ہے ایک آقابر صحابہ میں سے ہیں پارسی تھے پارسی سے عیسائی ہوئے عیسائی سے یہودیوں کے غلام ہوئے پھر مسلمان ہوئے لمبی تاریخ ہے یا بھی مسلمان ہو کر مدینہ مدبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے ہیں تو ان کی حیثیت مہاجر کی تھی سلمان فارسی کی حیثیت کیا تھی مہاجر کی تھی اور عمر محتاط اندازے کے مطابق ڈیڑھ سو سال کے قریب تھی پھرانا بابا تھا محتاط اندازے کے مطابق ڈیڑھ سو سال عمر بتاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کی معاخات کروائی تھی سنبھالنے کے لئے ایک مہاجر ایک انصاری بھائی 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 بنا دیئے تھے یہ تو آپ کے علمے میں ہوگا سلمان فارسی کو بھائی بنایا ابو دردہ کا رضی اللہ علیہ وسلم ابو دردہ رضی اللہ انصاری ہیں سلمان فارسی کیا تھے بہاجر ان دونوں کو بھائی 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 ابو دردہ سے کہا لے دیو بھائی جان کو گھر سنبھالو یہ حضور نے طریقہ اختیار کیا تھا مہاجرین کو سنبھالنے کا کہ ایک مہاجر ایک انصاری فیملی کے حوالے کر دیے سنبھال ہوئی فیملی کے لیے ایک آدمی کو سنبھالنا مشکل نہیں ہوتا سنبھالا جاتا ہے کٹھے کیمپ بنا ہو گئے یہ وہ طریقہ اختیار نہیں سلمان فارسی کو بھائی بلا دی ہے کس کا ابو دردہ کا رضی اللہ تعالی عنہما اب سلمان فارسی دنیا دیکھا ہوا آدمی کئی ملک پھرے ہیں سوا صدی مزاری ہے کئی مذہب پھرے ہیں وہ پرانا بابا تجربہ کار اب وہ دردہ لوجوان سے سوشی بیزاچ بضرگ تھے تو گھر لے گئے اب بابا بابا ہوتا ہے کیوں بھئی بابا کیا ہوتا ہے اور بھائی جان بھائی جان ہوتا ہے پتا ہے نا بھائی جان کیا ہوتا ہے بھائی جان ہوتا ہے بھائی جان نے جاکے بھائی جان بتانا ہوں بھائی پہلی بات یہ کی بخاری شریف کی روایت کا خلاصہ ارز کر رہا ہوں گئے گھر کا ماحول دیکھا گھر میں میں ابھی بھی تتھے دونوں ابو دردابی امد دردابی رضی اللہ حوالہ کے گھر کا ماحول نہیں تھا عورت گھر میں ہو تو پتہ چلتا ہے چلتا ہے اگر نہیں چلتا گھر سورہ ہوگا سواری کوئی صفائی ہوگی کوئی ترتیب ہوگی کوئی نقشے وقشے لگے ہوں گے کوئی کپڑے پردے وردے لٹکے ہوں گے عورت گھر میں نظر آتی ہے کچھ بھی نہیں تھا سلمان فارسی نے پہلے دردابی کا انٹریویو کیا یہ کیا گھر کا عال بنا رکھا ہے یہ بابا جنہیں پہلی کاروائی ڈالی کیا گھر کا عال بنا رکھا ہے صفائی نہ کوئی ترتیب وہ بھی سادہ زمانہ تھا سادگی سکتی بھائی جان عورت بڑا کچھ کرتی ہے لیکن کسی کے لیے کرتی ہے آپ کے بھائی کو جذبی کھولیں صوفی آدمی ہے اس کو کیا کر رہا ہے یہ اپنا گزارہ کر رہا ہے باپنا کر رہا ہے یہ سوال جواب ہوئی بھائی جان کیا اور بابی بہت سرمہ انہوں نے کہا صوفی آدمی ہے میں جذبی نہیں کھولیں کسی کام سے ٹھیک پیر دوپیر ہوئی دسترخان میں شاید کھانا رکھا بھائی جان کھانا کھالیں انہوں نے کہا آپ میرا تو روزہ ہے میں تو ملانا کا روزہ رکھتا ہوں اب میں روٹی کھاؤ حضرت بھائی بیٹھ جا جا بھائی جان پتا ہے بھائی جان ہوتا ہے بیٹھ جا حضرت کوئی روٹی کھا یا تو کھایا کھاؤں کھا نہیں اٹھا لے اب وہ دردہ کو روزہ توڑنا پڑا جی کس کے لیے بھائی جان کے لیے اب وہ دردہ رضی اللہ عنہ کو روزہ توڑنا پڑا یہاں فقائق اصول بھی حال کرتے یاد رکھیں حقوق اللہ مقدم ہے پہلے کس کی حق ہے اللہ کے پھر کس کا حق ہے حقوق اللہ عباد لیکن ترتیب ذرا تھوڑی چھوڑی مختلف ہے واجبات فرائض میں حقوق اللہ مقدم ہے حقوق اللہ عباد بھی ہیں لیکن مباہات مستحبات میں حقوق اللہ مقدم ہے مہارت اصول صورت میں آئی ہے واجبات فرائض میں حقوق اللہ مقدم ہے حقوق اللہ عباد پر اور مباہات اور مستحبات میں حقوق اللہ عباد مقدم ہے حقوق اللہ پر میں چھوڑی سی مثال لیتا ہوں فردی روضہ کسی کے کہنے پر بھی آپ نہیں چھوڑیں گے لیکن نفلی روضہ ماں بھی اگر اس کا کرتے توڑنا پڑے گا مہمان کے لیے بھی توڑنا پڑا وصول کیا قائم ہوا کہ فرائض اور واجبات میں حقوق اللہ مقدم ہے لیکن نوافر اور مباہات میں ابو دردار رضی اللہ عنہ کو روضہ توڑنا پڑا وہ اسرار کر روٹی کہا روضہ توڑا روٹی کہا یہ دوسرا کام ہوا شام کو عشاء کی نماز کے بعد مہجان کے لیے بستر بھی چھایا آرام فرمائیں انہوں نے کہا تمہارا کیا پروگرام ہے میں تو مسئلے پر ہوتا ہوں انہوں نے کہا بستلہ ہو حضرت میں بستلہ ہو جائے زبردرس ہی بستل ہوگا لیٹ جاؤ ابو دردار خود کہتے ہیں کہ میں لیٹ گیا اس خیال سے کہ بابا جی سو جائیں گے تو میں اٹھ کے مسئلے پر جلا جاؤں گا بابا سویا رہی تھوڑی دیر کے بعد سارو ٹھکی دے جا رہا سو جا رہا ہوں سے جب نماز کا وقت ہوگا جگہ ہوں گا سولہ جی سہری کے وقت سلمان فارسی اٹھے اٹھایا اب تو بھی تاجد پڑھ میں بھی پڑھتا تاجد پڑھ لیے تاجد پڑھ کے اب مشورہ یہ ہوا کہ نماز پڑھ لیے مسجد اللبی میں جناب اللہ کچھ فاصلہ تھا درمیان میں چلتے ہیں حضور کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں نماز بسجد اللبی میں پڑھی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو خود ہی تو کل بھیجا تھا نا اب وہ دردہ آگئے ہو ماشاءاللہ بلا لیا ہاں بھئی بھائی جان کیسے ہیں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی انہوں نے کہا بہت ہوگئی ہے کوئی آپس میں مزاج ملے اب وہ دردہ کل سے بھرے بیٹھے تھے سوری پوری کار گزری سنان میں نے جا کہ بابی کو ڈانٹا ہے پھر میرا رضا توڑا ہے رات کو نفل نہیں پڑھنے دیئے اور اب ہم آئے ہیں تو میں ایک نصیت کر کے نصیت کیا تھی وہ نصیت سنیں سلمان فارسی نے ابو دردہ کو نصیت کی رضی اللہ عنہ باب چار جملے ہیں تیرے رب کے تجھ پر حقوق ہیں یہ نماز روضہ کس کا حق ہے ولے نفس کالے کا حق یہ کھانا پینا نہیں کس کا حق ہے ولے زوج کالے کا حق بیوی کے بھی کچھ حقوق ہے طریقے میں ولے زور کا مہمان اس کے بھی حقوق ہے اِنَّ لِرَبِّ کالے کا حق ولے نفس کالے کا حق ولے زوج کالے کا حق ولے زور کالے کا حق فاتح اللہ دی حق حق دین کیا ہے ہر حق والے کو اس کے وقت پر اس کا حق عدا کرو اللہ کے حق کے وقت میں کس کا حق کیوں جی اللہ کے حق کے وقت کس کا حق جان کے حق کے وقت کس کا حق بیوی کے حق کے وقت کس کا حق اور مہمان کے حق کے وقت کس کا حق فرمہ یہ ہے دین سارے دین کا خلاصہ اور سب کا خلاصہ کیا ہے اگر پورے دین کا خلاصہ ایک جملے میں دیکھ رہا ہے یہ ہر حق والے کو اس کا حق اس کے وقت پر ادا کرو اس کا نام دین ہے ابو دردان نے کہا یا رسول اللہ یہ سالہ دن کالی سے گزرہ ہمارا اب بابا جی بھائی جان یہ وسیعت کر کے لائے یہ مجھے تنسیت کر کے ہم یہاں آگئے ہم بخاری شیف کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جملہ فرمایا صدقہ سلمان سلمان نے جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے جو کہا ہے ٹھیک کہا ہے صدقہ قول کے ساتھ بھی ہوتا ہے صدقہ فعل کے ساتھ بھی ہوتا ہے سلمان نے جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے سلمان نے جو کہا ہے ٹھیک کہا ہے تو اب یہ بات سلمان کی رہ گئی یا حضور کی ہو گئی بات کہی کس نے ہے سلمان فارسی رضی اللہ علیہ وسلم جب حضور نے فرما دیا کہ صدقہ سلمان تو یہ باتیں سلمان فارسی کی ہیں یا حضور کی ہیں حدیث تقریری کسے کہتے ہیں حدیث تقریری کیا ہوتی ہے بات صحابی کی حدیث حضور کی عمل صحابی کا سنت کس کی حضور کی تو سمجھ جائے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق کی وضاحت کیا اور حقوق کی وضاحت سمجھ جائیے اللہ کا حق بھی بندوں کا حق بھی سب کا حق اپنے اپنے وقت پہ حق ادا کرنا ایک واقعہ بخاری شریف میں یہ ہے حبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ بڑے صحاب بڑے رابیوں میں سے حدیث کے پانچ چھے بڑے رابیوں میں سے ان کے والد محترم عمر بن عاص رضی اللہ کبار صحابہ میں سے ہیں جرلیل بھی چوٹی کے تھے ڈپلیمنٹ بھی چوٹی کے تھے سیاستدار بھی چوٹی کے تھے ایڈمینسیٹر بھی چوٹی کے تھے یہ الگ موضوع ہے عبداللہ بن عمر خود روایت کرتے ہیں اور بخاری نے تقریبا سات یا آٹھ جگہ یہ روایت مختلف حوالوں سے بیان کیے عبداللہ کہتے ہیں والد صاحب نے ایک اچھے شریف خاندان میں میری شادی کر دی ٹھیک ہے اپنے سٹیٹس کا خاندان تلاش کیا کوئی خاتون شادی کی اور ہمیں الگ مکان دے لیا رو یا اب دوسرے تیسے دن گزرتے ہوئے حال سال پوچھتے تھے کیا اللہ بیٹا ٹھیک ہو خیر ہے یہ ایک دن آئے میں گھر میں نہیں تھا اہلیہ گھر میں تھی اب آجی آئے آ کے حال سال پوچھے بیٹا کیا حال ہے ٹھیک ہے بیٹا عبداللہ کا کیا حال ہے ٹھیک ہے نا عبداللہ ٹھیک ہے کیسے ہے عبداللہ بہت نیک آدمی ہے آپ کا بیٹا بہت نیک آدمی ہے ساری رات مسلح پہ ہوتا ہے سارا دن روزے سے ہوتا ہے بہت جملے ساری رات مسلح پہ ہوتا ہے اور سارا دن روزے سے روزے سے ہوتا ہے اس سے زیادہ کوئی تعریف ہوگی عمر بن العاص رضی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ گئے یا رسول اللہ میں نے عبداللہ کی شادی کی ہے وہ مسلح سے نہیں پیچھتا آپ کچھ سمجھائیں عمر بن العاص رہے بیٹے کے شکایت کی خود بھی کہہ سکتے نہیں کہا یہ بھی حکمت کی بات ہوتی ہے خود کچھ نہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ گئے یا رسول اللہ وہ اس کی شادی کی ہے اللہ کا مطلب وسلم بھی رہتا ہے حضور نے بولا لیے اس روایت کے راوی کون ہے خود عبداللہ بن عمر اپنا واقعہ بہن کر کہتے ہیں حضور نے مجھ سے پوچھا آپ انٹلیو تفصیلیں شروع ہوا عبداللہ کتنے لفل پڑھتے ہو میں کتنے کیا ہوتے ہیں ساری رات پڑھتا ہوں ساری رات نہیں 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 تھوڑا صاحب نہیں یار صاحب آپ تھوڑے ہیں جو آج بھی یہ آٹھ گھنٹے نفل پڑھتا ہو اس کو ایک گھنٹہ کو تو تھوڑے ہی لگیں وہ کہتنے کر لو نہیں یار صاحب تھوڑے ہیں یار صاحب تیسے سے زیادہ نہیں بھائی سل سے لیل سے زیادہ نہیں حضور کا اپنا معمول بھی کیا تھا رات کی عبادت کتنی ہوتی تھی سل سے لیل وان تھرڈ نو گھنٹے کی رات ہے تو تین گھنٹے عبادت باقی سونا آرام باقی باقی پھر دو چار سوالات کے بعد ہمیں سل سے لیل سے زیادہ نہیں بھائی روزہ کتنے رکھتے ہو روزہ ہی رکھتا ہوں نہیں مہینے میں تین کافی ہیں یا صاحب تھوڑے ہیں وہ دس رکھ لو چلو یار یا صاحب تھوڑے ہیں فرما پندرہ ایک دن لو دا ایک دن نہیں یا صاحب تھوڑے ہیں فرما بس 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 اس سے زیادہ نہیں یہ سو میں دعود ہے یہ ایک دن لو دا ایک دن نہیں اچھا قرآن کتنا پڑھتے ہو یا صاحب کتنا کیا ہوتے ہیں سارا ہی پڑھتے ہو روز سارا ہی پڑھتے ہو فرما مہینے میں پورا کر لیا کرو یا صاحب نہیں پندرہ دن میں کر رو نہیں دس دن میں کر رو نہیں سات دن میں کر رو ایک روایت میں سات پہ بریک لگی ہے اور ایک میں تین پہ بریک لگی ہے اس سے زیادہ نہیں بھائی اب یہ بات یہ اس کو بارگیننگ تو میں نہیں کہتا لیکن ہے بارگیننگی بات کہاں ٹھیکی روزوں میں کہاں ٹھیکی ایک دن دوزہ ایک دن نہیں رات کی عبادت میں کہاں ٹھیکی سلسے لیل اور قرآن پاک میں کتنا سات یہ کہتے ہیں سات مندلیں وہی سے بنی ہیں سات دن سے جب کم میں نہیں پڑھو گئے یہ ساری گفتگو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی جملے دہرائے جو سلمان فرسین ابو الدردہ کہے اِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِرَسِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِعَيْنَيْكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِعَيْزَوْجَكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَاتِقُ لَّذِي حَقًّا حَقًّا رب کے تجھ پر حقوق ہیں بلکل ہیں تمہاری جان کا بھی تجھ پر حق ہے یا نہیں ہے کھانا پینا کس کا حق ہے اور آنکھوں کا بھی حق نین کس کا حق ہے اور بیوی کے بھی کچھ حقوق ہیں یا نہیں ہیں فَاتِقُ لَّذِي حَقٍ حَقَّهُ وہی جملے جو حضرت سلمان فارسی نے کس سے کہتے حضرت ابو الدردار رضی اللہ عنہ سے وہی جملے ساری گفتگو کے بعد حضور نے فرمایا کس کو حبداللہ عمر کو تو حدود حقوق کا فلسفہ کیا ہوا اللہ کا حق اپنے مقام پر بیوی کا حق اپنے مقام پر جان کا حق اپنے مقام پر مہمان کا حق اپنے مقام پر تمام حقوق اپنی اپنی جگہ اہم ہیں یا ایک بات عبداللہ عمر کی اور نقل کر کے آج کی بات سمیٹوں گا میں نے جو باتیں کی آپ کی سمجھ میں آئی ہیں بات سمجھ میں آئی ہیں نا حبداللہ عمر کو اللہ پاک نے لمی عمر عطا فرمائی تھی کرتے رہے بات تیہ ہو گئی تھی کتنی عبادت کروں گا اتنے نفل پڑوں گا آخر عمر میں جائے بوڑے ہو گئے اب خود کہہ رہے ہیں اب مجھے احساس ہوا کہ حضور تو مجھے بڑی نرمیاں دے رہے تھے میں نرمیاں قبول نہیں کر رہا تھا اب پھنس گئے ہوں اب یہ سارا شیڈول کس سے طے کیا ہے اب چھوڑ بھی نہیں سکتا اور کر بھی نہیں سکتا یہ بھی روایت کا ایسا ہے کہتے ہیں بڑا پہ بھی آکھا مجھے احساس ہوا کہ حضور بڑی نخصتیں دے رہے تھے ٹھیک تھی اور جملہ کیا ہے یا لئیتنی قبلت رخصت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اے کاش حضور نے جو سہولتیں اور رخصتیں دے تھی اے کاش میں نے قبول کر لی ہوتی اب بڑا پہ میں مجھ سے ہو نہیں رہی چھوڑ بھی نہیں سکتا کہ حضور سے ایک بات کی ہوئی ہے اب میں پھنس گئے ہوں اب کہتے ہیں مجھے پوری کرنی پڑتی ہے دن کو نہیں ہوتا تو رات کو کرتا ہوں رات کو نہیں ہوتا وہ مجھے گنتی پوری کرنی پڑتی ہے لیکن مشکت ہے یہاں ایک بات میں ارز کیا کرتا ہوں انسان یہ بات نوٹ کریں انسان اپنے بارے میں جب بھی فیصلہ کرتا ہے وقتی حالات کے طاقت کرتا ہے کیوں بھئی ایک انسان کریں ایک فیملی کریں وہ بھی فیصلے گے وقتی حالات کے طاقت اور قوم فیصلہ کریں وہ بھی کسا حوالے سے کرتی ہے وقتی حالات کے طاقت شریعت جب بھی فیصلہ کرتی ہے سارے حالات کو ثابتنے رکھیں شریعت کے فیصلہ کون کرتا ہے اللہ اللہ کو تو پتا ہے نا ساٹھ سال کے بعد کیا ہوگا اور ستر سال کے بعد کیا ہوگا بابے کو نہیں پتا میں خود بابا ہوں آج سے بائی سال پہلے ان باتوں کا احساس ہی تو جو اب سر پہ چڑھی ہوئی ہیں یا یہ بھی ہوتا ہے اب وہ ہو رہا ہے اصول کیا میں نے بیان کیا انسان ایک فرد فیصلہ کرے پارٹی فیصلہ کرے پارلیمنٹ فیصلہ کرے قوم فیصلہ کرے کوئی بھی انسان جب بھی اپنے بارے میں فیصلہ خود کرے گا وقتی حالات کتاعت کرے گا اور شریعت جب فیصلہ کرے گی تو سارے حالات کو سامزر کر کرے گی اس لیے بہتر قانون کس کا ہے بالہ تر قانون کس کا ہے انسان کو اپنے قوانین میں ترمیم کرنا پڑتی ہے ہر پارلیمنٹ کو ادھا سال کے بعد ترمیم کرنی پڑتی ہے اللہ نے کبھی حکم میں ترمیم کی ہے شریعت کے کسی حکم میں ترمیم کی ضرورت پڑی ہے یہ میں نے یہ بتایا ہے کہ انسانی حقوق کے حوالے سے ہمارا دائرہ ایکار کیا ہے حقوق اللہ حقوق العباد اور حقوق العباد اپنے اپنے وقت پہ ہر ایک حق ادا کرنا یہ ہمارا دائرہ حقوق ہے یہ میں نے آج تمہیدی بات ارز کی ہے اب تفصیل کے ساتھ چھے باقی نشستوں میں کوشش کروں گا انسانی حقوق کا مغربی تصور کیا ہے تکراؤں کہاں ہے ان کا موقف کیا ہے ہمارا موقف کیا ہے اور اس وقت ہم کہاں کہاں سینگ پھسے ہوئے ہیں یہ عرض کروں گا انشاءاللہ اللہم صلی على سیدنا محمد النبی الحمدللہ بالعالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آله واصحابه واتباعه اجمعین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقین عذاب اللہ اللہم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا واسعا وشفا من کل لداء وصل اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وعاله واصحابه واتباعه اجمعین برحمت اللہ تعالی